اردو کی بک تیسرا سنا اور تیسرا شکر حمد سنا شکر یہ اللہ تعالیٰ کہ حمد جو بیان کی جاتی ہے وہ زبان سے بھی ادا ہو سکتی ہے چاہے اس کے مقابلے میں اس کی عبض میں کوئی چیز نعمت ہو یا نہ ہو لیکن شکریہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کے مقابلے میں اور عبض میں نعمت کا ہونا ضروری ہے اور سنا کے لئے الفاظ کا اچناو لازمی ہوتا ہے ہم میں اللہ تعالیٰ کے اصاف جمیلہ کا اظہار ہوتا ہے ہم شروع کرتے ہیں ہم ہمارے سامنے ہیں تو ہم میں اشعار شاعر اللہ تعالیٰ کے اصاف کو اپنے شعروں میں یقجہ کرتا ہے ہم کی اشعار میں ست سے پہلے درست تلفز کے ساتھ ہم شعر کو پڑھیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر شعر کی تشریح ہوگی اور تسرے نمبر پر شاعر کا حوالہ ہوگا آئیے پڑھتے ہیں ہم حمد جناب باری باری رکھو زبان پہ جاری باقی ہے بس وہی رب فانی ہے ما سوا سب یہ ہے تلفز اب پہلے شعر کے ہم تشریح کرتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ زبان پر حمد باری جاری رکھو اپنی زبان کو تر رکھیں آپ رب کے حمد کے ساتھ یہ ہے تشریح اب شاعر کے حوالے سے اس پورے چپٹر اور ان اشعار کا جو شاعر ہے وہ اللہ معراشد الخیری وہ اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں دہلی میں پیدا ہوئے اپتدائی تعلیم گھر پر حاصل کرنے کے بعد عربی سکول سے میٹرٹ کیا انہوں نے دہلی میں ملازمت کی اور اٹھارہ سو اٹھیس میں انتقال فرما گئی اللہ معراشد الخیری امدو کی ممتاز اور عظیم عذیب تے انہوں نے اخلاقی اور اصلاحی کتابی لے کیے خصوصاً خواتین کی اصلاح کیلئے تحریر کی گئے مضامین میں مقصدیت شگفتگی اور صداقت نمائی ہے ان کی مشہور تصانف میں شبی زندگی سوی زندگی اور شامی زندگی سبرنا کا چان اور بنت الوقت شامل ہے یہ ہو گیا شاعر کے حوالے سے تعارف شاعر کا اگلا شعر ہم پڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے دوسرے شعر میں باقی ہے بس وہی رب فانی ہے ما سواء سب کہ باقی رب ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بھی فرماتے ہیں وَيَبْقَوْوَجْهُ رَبِّكَ ذُّلِلَّا عَلِيْهَا فَان رب کی ذات باقی رہنے والی ہے باقی سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ فنا ہے اور فانی ختم ہونے والا ہے فنا ہونے والا ہے کافی ہے وہ اکیلا باقی ہے سب جمیلا وہ ساتھ اکیلا تنے تنہا کافی ہے باقی جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بکیڑا ہے وہ خالق جہاں ہے وہ رازق جہاں ہے وہ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور روزیرہ صاحبی وہی رب ہے حاکم ہے بحر و بر کا مالک ہے خوشک و تر کا حکومت اور بادشاہت اس کی ہیں زمین پر بھی دریا پر بھی سمندر پر بھی وہ خوشکی کا بھی مالک ہے اور تری کا بھی وہ مالک ہے فرشی زمین اسی کا ہے عرشی بری اسی کا زمین کا فرش بھی رب کا ہے اور عرش کا موجد بھی وہی رب ہے از ماہِ تاب ماہی ہیں اس کی بادشاہی کہ اتنا ہے چاند سے لے کر مسجد تک سب پر حکومت اسی رب کی ہے وہی مالک ہے وہی بادشاہ اور شہنشاہ ہے شہنشاہ ہے جہاں ہے معبود انس وجہ ہے پوری دنیا کا وہ شہنشاہ ہے پوری کائنات کا وہ بادشاہ ہے انسان اور جمنات کا بھی وہی معبود برحق ہے حاکم ہے دو جہاں کا مالک ہے ای و آقا دونوں جہانوں کا وہ حکومت در حقیقت اس رب کے دست مبارک میں ہے اور اس کا اور اس کا یعنی سب کا مالک وہی ہے ہر جہاں ظہور اس کا ہر شہمِ نور اس کا ہر جگہ وہ ظاہر ہے اور ہر چیز میں نور اسی رب کا ہے ہر چیز میں نمہ ہے ہر چیز سے عیاء ہے ہر چیز میں وہ واضح ہے اور ہر چیز سے وہ اظہر ہے سب سے قریب تر ہے سب سے عجب تر ہے سب سے وہ قریب ہیں ربی دل جلال فرماتے ہیں کہ وَنَحْمُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ ہم بندے کے شرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اور سب سے عجب تر بھی ہے خورشید میں نہ آئے پر ذرہ میں سمائے کہ سورج بھی اس کی حکم سے ہے سورج بھی رب کا مخلوق ہے کہیں پیئے نہ سوئے بولے نہ ہنسے کہ رب نہ کاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ ہنسنا ہے رب کی اوصافی جمیلہ ہے بے آنکھ سب کو دیکھے بے کانکھ سب کی سن لے کہ بغیر آنکھیں وہ دیکھتا ہے بصیر ہے دیکھنے والا ہے حرشیمو اللہ سے لے کر تحت سراتاگ ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے اور ہر چیز کا سننے والا ہے سمیر ہے اللہ کے اوصافی جمیلہ میں سے ایک سمیر ہے اس کی صفت بے ہاتھ پاؤ سب کام کرتا ہے وہ آرام انسان جو کام کرتا ہے ہاتھ پاؤ مار کر کرتا ہے لیکن رب فرمات رب کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ بغیر ہاتھ اور پیر کے وہ سب کچھ آرام اور سکون سے خون فیہ کون سے وہ کر دیتا ہے ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لے کے اللہ رب العزت کی تعریف جس طرح اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق ہے وہ ممکن نہیں ہے توصیف اس خدا کی کیلے کے مشتخاقی ارام کے اوصاف بہت زیادہ ہیں انسان کے بس میں مشتخاقی میں خاقی انسان کے ہاتھ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کو کماحق ہوں یک جا کر دے ایسا ممکن نہیں ہے مذکور جلوہ ذات چوٹا سا مو بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام اوصاف کو جمع کرنا ایسی ہے جیسے کہ چوٹا سا مو اور بڑی بات بس کر تیری بس کا راشد نہیں یہ قصہ شاعر اپنے آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ اللہ کے اوصاف کو جمع کرنا یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے دیکھئے آپ کو اب اس حمد کو پڑھنے کے بعد جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ ریڈنگ کیجئے درست تلفز کے ساتھ اور پھر تشریح دوسرے نمبر پر شاعر کا حوالہ کہ ہر شعر کے ساتھ شاعر کا حوالہ ذہن نشین ہو اور اس کے ساتھ کچھ ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے دیکھئے بوڑ کی درم لکھئے یہ تین اشہار ہیں شاعر اور نظم کا حوالہ دیتے ہوئے مندر رزیل اشہار کی تشریح کیجئے ایک کام دوسرا کام جو حمد ہے بک میں وہ مکمل لگی ہے خوشتی کے طور پر اچھی رائڈنگ کے ساتھ جزاکو ملہ